سلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور آج جو ہے سکسٹین سپتمبر ہے اور ملیشیا کا جو ہے وہ کوئی ملیشیا ڈے ہے نیشنل ڈے ہے یا ملیشیا ڈے ہے کوئی ان کا دن ہے ملیشیا کا ہے تو کافی دن سے کافی ٹائم سے اس دن کی تیاری ہو رہی تھی مطلب ہم تو نہیں کہہ رہے تھے لیکن ملیشیا میں ہی فلیگز وغیرہ لگے ہوئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی پبلک ہولیڈے ہے اچھا ان کی پبلک ہولیڈے بھی ایک دن کے لیے نہیں آتی جسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک بالدے آ گیا یا 23rd مارچ ہو گئی یا 14 اگست ہو گئی تو ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے نا لیکن ہماری سائیڈ پہ پاکستان میں لیکن یہاں ملیشیا میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ملیشیا میں جو ہے وہ ان کی پبلک ہولیڈے ہوتی ہے صرف ایک نہیں ہوتی دو تین اس طرح سے ہوتی ہیں کھٹی کافی ساری پبلک ہولیڈے آتی ہیں سامنے جو انٹی جا رہی ہیں چینیز مائی یا کوئی مجھے منیجمنٹ ہی لگ رہی ہیں بہت ہی کوئی خطرناک سی سڑیئن سی خیر چھوڑے تو آج ان کا نیشنل دے ہے یا ملیشیا دے ہے کوئی ایسا دے ہے تو آج ان کی پبلک ہولیڈے ہیں اور آج نہیں تین پبلک ہولیڈے ہیں ان کی سیٹڈے سنڈے اور منڈے یہ مجھے ایرک نے کل بتایا اس طرح مجھے پتا چلا تو ویسے جی ایم میں جہاں میرے ہزبنڈ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے پبلک ہولیڈے جو کا پتا چل جاتا ہے تو خیر آج دیکھیں یہاں جو ہے پارکنگ میں کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی بھی ہیں اور جو لوگ گئے میں ہیں ان کی تو خیر آفیس وغیرہ سے چھوٹی ہوگی گھومنے نکلے میں ہوں گے اور لوگ کچھ جا بھی رہے ہیں کچھ آ بھی رہے ہیں وہاں سے تو فورٹنرز ہی آ رہے ہیں جو بیچارے پبلک ہولیڈے میں جو ہے فورٹنرز ہی کام پہ جاتے ہیں ان کے لوکل نہیں جاتے ہیں پاکستانی ہوگئے انڈین ہوگئے نپالی ہوگئے بنگلہ دیشی ہوگئے انڈو دیشین ہوگئے یہ لوگ جاتے ہیں کام پہ باکی جن کے اپنے لوکل ہوتے ہیں جیسے چینیز ہیں اور ملے ہیں تامیل ہیں ان لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے اور موسم آج گرم ہے گرمی ہے آج بہت ہزبن کام پہ گئے ہیں اور ازان افان ایز یویل کھیل کو اٹھنے لگے ہیں اور میں بس سوچ رہی تھی کھانے کی تیاری کروں آج میرا پلان ہے کہ میں بھنڈی بناوں گی اور جلدی جلدی سے میں بھنڈی بنا لوں اس سے پہلے کہ میرے ہزبنڈی کال آئے اور وہ پوچھیں کہ کیا بنا رہی ہے اور میں ان کو بھنڈی کا بتاؤں گی تو وہ فوراں سے پلان کنسی کرنے کہ نہیں بھنڈی نہیں کھانی میں نے پہلے سے ہی بنا لیں کہ کافی دن سے میرا بھنڈی کھانے کا دلچارہ اور بھنڈی لے کے آئے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ تو ایسے بھی سبزیاں جلدی خراب بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستانوارے ٹیسٹ تو ہوتا نہیں سبزیوں میں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی بھنڈی کو سامنے بن رہی ہے میری چائے جو کہ میں چولے پہ رکھ کے بھول گئی تھی یہ وہ دیکھیں بچارے دودھ میں کیسے اوبال آ رہے ہیں چلیں میری پہلے میں چائے بنا رہا ہوں تاکہ آفان ازلان کو کچھ کھلا دوں اس کے بعد پھر کوئی کام کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ٹائم ہو رہا ہے ازلان افان کی سنیکنگ کا کافی دن ہو گئے تھے افان ازلان کیلئے میں نے فرائس نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں ان کی فرائس بنا لیتی ہوں تو پھر میں نے آلو کٹ کے رکھ لیئے تھے پہلے سے ہی اس کو اور آلو کٹ کے میں نے فرائس کے اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھ لیا تھا تاکہ کرسپی سے بنیں تو جو ٹرک میں نے دیکھی تھی اس کے مطابق اس کو ڈال کے رکھ لیا تھا ساتھ ساتھ میں نے سوچا جب تب کہ آلو پانی میں تھوڑے دیر رکھے میں تھنڈے پانی میں تب تک میں اپنا فریج کھالی کرلوں دونوں فریج جو ان ہوئے ہوئے تھے تو تھوڑا تھوڑا سمان دوسرے والے فریج فول ہوا تھا یہ والے فریج میں اتنا زیادہ سمان تھا نہیں جب یہ محرم کا ختم دلوایا تھا تب میں نے یہ والا فریج دوبارہ ان کیا تھا میں نے سوچا کہ اب بھی ایک فریج بند کر دیتی ہوں جب ربیو لول کا مہینہ آئے گا اس پر اگر گھر میں بلائیں گے اگر محفل کروائیں گے اگر کچھ ابھی کنفرم نہیں ہے تو پھر دوبارہ آن کر لیں گے ظاہر ہے مہمان آتے ہیں پھر پانی کی بوٹلز وغیرہ تھنڈی کرنی ہوتی ہیں ڈرنکس ووک وغیرہ ایک کے آتے ہیں وہ تھنڈی کرنی ہوتی ہیں تو پھر زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے بیسے تو ہماری فیملی چھوٹی سی ہے اس کے لیے ایک فریج انہف ہے ہمارے پاس تو جب کوئی ایسے ایونٹ آتا ہے کوئی اید وغیرہ تو پھر ہمیں دوسرا فریج بھی آن کرنا پڑتا ہے چھوٹی اید پہ ہم نے کیا تھا دوسرا فریج آن پھر دوبارہ میں نے بند کر دیا تھا اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو دونوں فریج آن ہوتے ہیں پھر میں نے یہ والا بند کر دیا تھا کیونکہ اس میں اتنا سمان نہیں تھا دوسرا فریج میرا فل ہوتا ہے تو اس میں فریزر میں ہی زیادہ سمان تھا تو میں نے کہا برف اس میں جمری ہے اس کو بند کر دیتی ہوں خیر اس کے بعد میں نے فرائز بنانا شروع کی فرائز میں میں نے بیسن ڈالا اور ویسے تو کون فلور بھی ڈالتی ہوں آج میں نے بیسن ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا اور کٹیو بھی موش ڈالی تھی اس سے بہت کرسپی بن جاتی ہیں اور یہ کہ ٹیسٹ بھی اچھا آجاتا ہے ویسے تو ملیشیا میں جو آلو ملتے ہیں اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ٹیسٹ ہوتا ہے آلووں کا ویسے ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے کسم کے آلو اور پیاز وغیرہ ہوتے ہیں ہر چیز کی اتنی اقسام ہے تو خیر فرائز بنا رہی تھی کافی اچھی بنی تھی کرسپی بنی تھی اور افان تو ماشاءاللہ میرا بیٹا تھوڑا سا نخرے کرتا ہے کھانے پینے میں تو اس کے لئے اچھی چیز بنی ہو تو وہ پسند کرتا ہے انہوں نے نارمل چیز تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے ویسے ہر چیز میں ہی وہ نخرہ کرتا ہے بس اس کو کھانے پینے کے لئے دوبا کی کھیلنے پورا دن بے شک میرے بیٹے کو کھیلنے کے لئے تو وہ بڑی خوشی خوشی کھیل لے گا لیکن جہاں پہ بات کھانے پینے کی آتی ہے تو وہاں پہ افان کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے اور رونا بھی آ جاتا ہے افان کو تو خیر مچار تھی اچھی سی بنجے تاکہ یہ شوق سے کھا لے اور افان کو ساوس بھی پسند ہے ساوس کے بغیر افان نہیں کھاتا چلی ساوس کے بغیر ازلان کو تمہیں ٹومیٹو کیچپ دے دیتی لیکن افان چلی ساوس کے ساتھ ہی کھاتا ہے یہاں پہ میں بھنڈی دھو چکی ہوں بھنڈی بھی کتنی بڑی بڑی سی ہوتی ہے بھنڈی میں نے دھو لی تھی دھو کے اب میں اس کو اسٹرے میں پھیلا دوں کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بھنڈی امی دھو کے دیتی تھی اور کہتی تھی جاؤ دھوپ میں ڈال کے آؤ یا تو کوئی روٹی چھوٹی کے رومال دے دیتی تھی اس کو پھیلا کے کوئی کپڑا دیتی تھی اس میں پھیلا کے تو اس کو دھوپ میں رکھ کے آتے تھے پھر وہ سوکتی تھی پھر لے کے آتے تھے پھر امی کٹ کے بناتی تھی تو یہاں تو خیر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اس کو دھو کے پنکھے کے نیچے ہی رکھیں گے تاکہ ہی سوکتی ہو اس کے بعد پھر ہم اس کو کٹیں گے ہاں جی تو بھنڈی ہماری درائے ہو چکی تھی اس کو پھر میں نے جو ہے درائے کرنے کے بعد کٹ لیا تھا کٹ کے میں نے سوچا چلدی جلدی سے اس کو میں بنانے کی تیاری کروں تو ویسے تو میں ہمیشہ پہلے بھنڈی کو جو ہے نا الہدہ سے فرائے کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا ٹیماتر پیاز وغیرہ کا سارے سپائسیز کا مسالہ بنا کے تو پھر اس میں بھنڈی ڈالتی ہوں لیکن نا دن چاہتا ہے کہ جیسے پیاز بھنڈی پیاز جیسے بندی ہے پیاز الہدہ سے زیادہ زیادہ موں میں آئے نا پیاز زیادہ ہو بھنڈی کے ساتھ تو پھر نا اس کے لئے میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں بھنڈی کو اور پیاز کو پہلے فرائے کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا پیاز ٹرماتر وغیرہ کا مسالہ بنا کے پھر اس کے اندر میں بھنڈی ڈال دوں گی تو آج میں نے اس طریقے سے بنائی تھی اور اچھی بنی تھی کافی اچھی بنی تھی کہ بھنڈی پیاز میں زیادہ زیادہ پیاز نظر آئے پیاز کا ٹیسٹ بھی آتا ہے پھر وہ اچھی لگتی ہے بہت اور ایک وقت تھا جب ہم پاکستان میں تھے اپنی شادی سے پہلے کی بات ہے پڑے شوق سے ہم لوگ بھنڈی کھایا کرتے تھے میں میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی کھاتے تھے اور ہم لوگ کزن وغیرہ وہ بھنڈی پسند تھی تو ویسے ہی ما شاء اللہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو پتا چلتا تھا بھائی آج کس کے گھر بھنڈی بنی ہے کسی کے گھر بھنڈی بنی ہوتی تھی تو لے آتے تھے ہم نا کہ چلو یار آج نا ادھر بھنڈی بنی ہے تو ان سے بھنڈی لے لیتے تائیمی سے یا چچی سے یا خالہ سے تو خیر ہم لوگ اس طرح سے شیئر کر کے کھاتے تھے یا ہمارے گھر کبھی بنی ہوتی تھی تو وہ لوگ لے رہی تھے تو اتنی زیادہ ہم لوگ بھنڈی پسند کرتے تھے سبزیوں میں سب سے زیادہ بھنڈی اچھی لگتی تھی آپ پتہ ہی کوئی نہیں بھنڈی اتنے شوق سے کھاتے ہی نہیں ہے چلے خیر بھنڈی ہماری ریڈی ہو گئی تھی بڑی اچھی بنی تھی اس کے بعد میں گون رہی تھی آٹا آٹا میں میں زیادہ آئل ضرور یوز کرتی ہوں تو ویسے میں دو پیکٹ آٹے کے ایک ساتھ گونتی ہوں تو میرے کافی دن نکل جاتے ہیں تین چار دن گزر جاتے ہیں اور اگر رائز بنا ہوں تو زیادہ ہی دن گزر جاتے ہیں دو پیکٹ میں دو کلو آٹا ہوتا ہے ساتھ تھوڑا سا میں وائٹ آٹا بھی آئٹ کرتی ہوں اور یہاں پر میرے ہزبینٹ پسار مالم گئے تھے سیٹرڈی تھا وہاں سے فروٹس لے کے آئے تھے اور دودھ بھی ختم ہو گئے تھے گھر میں دودھ بھی لے کے آئے تھے دودھ لے کے آئے تھے نائنٹی نائن سے پسار مالم سے دودھ نہیں ملتے تو نائنٹی نائن سپر مارٹ ہے وہاں سے دودھ لے کے آئے تھے تو وہ سارے میں سمبھال رہی تھی چیزیں پان جی فرینڈز تو اب ہم لوگ کھانا کھا کے فری ہو گئے ہیں سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بس کچن بے سارا میں نے ساف کر دیا آج کچن کا ڈے تھا آج کچن بے سارا واش کرنا تھا تو بس وہ کرتے کرتے بہت زیادہ رات ہو گئی مجھے اور وہ مجھے جہاز نظر آئے پاکستان جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے لائٹ اس کی بہت سلکی سی نظر آ رہی ہے اچھا تو خیر پاکستان نہیں جا رہا ہے ویسی مجھے جو بھی جہاز نظر آتا ہے میں یہی کہہ تھیوں کہ پاکستان جا رہا ہے تو کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں ازلان افہان لگے ہوئے ہیں اندر موبائل میں بابا کے ساتھ کارٹون دیکھ رہے ہیں اور بس ہم اپنا ویلاغ آج کا یہی پینٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ سمپل سا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا تو اس کو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں جلدی جلدی سے آگے بڑھوں میرے ون کے سبسکرائبر ہو جائے فور تھاوزن جو ہے میرے فور تھاوزن آرز ہو جائے واش ٹائم کے اور میرا چینل آگے بڑھے آپ کی دعاوں کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں